اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبار ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ ایکسچینج کے بارے میں اور ویورز خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی انٹرنیٹ ایکسچینج ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں قائم کر دی گئی ہے جس کے باعث ملک کے اندر انٹرنیٹ ٹیفکی روانی میں تیزی آئی ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ایسے افراد کو بھی انٹرنیٹ فرام کرنے کے لئے اٹھایا گیا ہے جو اب تک اس سے دور تھے وزیرہ وزیرہ انفرمیشن ٹکنالوجی انوشہ روان نے افتادہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا مقصد انٹرنیٹ سے مرور مفراد کو یہ سہولت فرام کرنا ہے اور ملک کے نظر انداز اور پسمندہ علاقوں میں نوجوانوں کو انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن سروس فرام کرنا ہے پاکستان انٹرنیٹ ایکسچینج انٹرنیٹ سروسز فرام کرنے والی کمپنیوں کے لئے ایکسچینج پوائنٹ کا کام کرے گی جس کے باعث ملک بر میں انٹرنیٹ ٹرافک کی لیٹینسی میں کمی آئی گی ایکسچینج کے باعث مقامی نیٹورک کسی بھی تیسرے نیٹورک کے بغیر ڈریکٹ کنیکٹ ہو سکیں گے جبکہ مقامی نیٹورک ملک بر میں ایک ہی پوائنٹ پر ایک دوسرے سی تبادلہ کر پائیں گے انوشہ روان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی حکومت اکیلی کام نہیں کر سکتی ہمیں عوام اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عالمگیر احضاف حاصل کیے جا سکیں ایکسچینج کا قیام حکومت کی نئی ٹیلی کمیونکیشن پلیسی کا حصہ ہے جو گزشتہ سال متعرف کروائی گئی تھی اس پلیسی کے تحت کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ انفرمیشن ٹکنالوجی میں پاکستان کو اہم کھلاڑی کی طور پر حتمی منزل پر لے جائے جا سکے تو ویورز یہ تھی ایک زبردست نیوز پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں تیزی آنے والی ہے اور ویورز اس طرح کی اگر آپ مزید نیوز چاہتے ہیں یا مزید آپ ٹیک نیوز چاہتے ہیں یا ٹیک انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمیٹس بوکس آپ کے لئے حاضر ہے وہاں پر لکھنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ